اسلام علیکم لرنرز آئی ہوب آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا سی ایس ایس کا لیکچر فائف ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ آئی ڈیز اور کلاسز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے میں اسے ٹائٹل دے رہتا ہوں سی ایس ایس لیکچر فائف سوری لیکچر فائف اوکے یہ ہمارے پاس لیکچر ہے ہم نے پیچھے چار لیکچرز میں سیکھ لیا تھا کہ فونٹ اوسم کیا ہوتا ہے اب ہم سیکھیں گے کہ آئی ڈیز اور کلاسز کیا ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ڈی آئی ڈی ہم کیوں یوز کرتے ہیں جب بھی ہم نے ایک سنگل اور یونیک ٹیک کو سٹائل کرنا ہوتا ہے تو ہم آئی ڈی یوز کرتے ہیں ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم آئی ڈی یوز کرتے ہیں میں ادھر ایک کہ ڈیو کا ٹیگ کرتا ہوں اوکے ٹھیک ہے ڈیو کا میں نے ٹیگ کر لیا اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں سی ایس ایس لیکچر فائف اوکے اور یہاں پہ میں ایک اور ڈیو ٹیگ یوز کرتا ہوں جس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں سی ایس ایس آئی ڈی اوکے اب دیکھئے پہلے ہم جب بھی یہاں پہ سٹائل کرتے تھے انٹرنل سٹائل کی بات کر رہا ہوں جب بھی یہاں پہ سٹائل کرتے تھے ٹھیک ہے ادھر میں سیمپل لکھتا تھا ڈیو ٹھیک ہے اور اس کی جو بھی میں نے پروپٹیز دینی ہوتی تھی وہ میں یہاں پہ دے دیتا تھا کلر کرنا ہے میں نے ریڈ ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ کلر بیک گراؤنڈ کلر میں نے کرنا ہے لائٹ بلو اوکے اب یہ میں نے کر دیا ہے اب سی ایس ایس اب میں اسے ایک دفعہ اپن این براوزر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اب دیکھئے اس نے دونوں ڈیو کا وہی کلر کر دیا ہے ٹھیک ہے ڈیو ون کا بھی اور ڈیو ٹو کا بھی جو میں نے اوپر اس کو سٹائل دیا تھا ٹھیک ہے ڈیو ون کا بھی آپ کلر دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ کلر لائٹ بلو ہے اور ڈیو ٹو کا بھی لائٹ بلو ہے اور دونوں کا کلر ریڈ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں نے ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ڈیو کا میرا کلر کچھ اور ہو اور سیکنڈ ڈیو کا کلر کچھ اور ہو تو اس کے لیے میں آئی ڈی یوز کروں گا ٹھیک ہے کیا یوز کروں گا آئی ڈی آئی ڈی کو لکھنے کا طریقہ ہے ہیش سیمبل سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے آگے آپ جو بھی نام اس کا دینا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے صرف اس سے سب سے پہلے آپ نے ہیش لگانا ہے میں ادھر دے دیتا ہوں ڈیو ون اوکے یہ میں نے اس کا نام دے دیا آپ جو مرضی دے سکتی ہیں اور ایک بات اور سننے یہ کیس سینسٹیو ہوتی ہے کیس سینسٹیو کا مطلب ہے کہ اگر آپ کیپٹل میں لکھیں گے تو اس کا کچھ اور مطلب ہوگا اگر آپ سمول لیٹر میں لکھیں گے تو اس کا کچھ اور مطلب ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھئے گا میں نے اسے کیا سیو اور یہاں پہ آپ نے سٹائل کرنا ہے میں نے اس کو ڈیو اس کو آئی ڈی لکھیں گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر اس آئی ڈی کا نام دوں گا without hair symbol ٹھیک ہے hair symbol ہم نے استعمال نہیں کرنا صرف میں لکھوں گا ڈیو ون ٹھیک ہے اب میں کروں گا اسے save opening browser کر دیتا ہوں اب دیکھئے فرسٹ والے ڈیو کو صرف اس نے چینج کیا ٹھیک ہے فرسٹ والے ڈیو کو اس نے چینج کیا سیکنڈ والے کو اس نے نہیں چھیڑا کیونکہ ہم نے اس کو چینج نہیں کیا اگر آپ اسی طرح سیکنڈ ڈیو کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے hash میں اب دیکھ لیتا ہوں ڈیو ون ٹھیک ہے سوری میں capital میں لکھ رہا ہوں ڈیو ون یہ اس وجہ سے میں لکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتا چالیے کہ یہ case sensitive ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ ڈیو 2 ہے مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے لیکن میں اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں یہ case sensitive ہے اب جو ادھر لکھیں گے small letter میں وہ ادھر اپیر ہوگا اگر آپ ادھر capital letter میں لکھیں گے تو وہ ادھر اپیر ہوگا اس کا میں color کر دیتا ہوں white color white اس کا ٹھیک ہے white اور background اس کا color میں کر دیتا ہوں black اوکے اور ادھر میں اس کو id یہ والی pass کر دوں گا ٹھیک ہے id div یہ والی ٹھیک ہے control سے save کیا یہ دیکھئے اس کا color اس نے change کر دیا small letter اور capital letter میں میں آپ سمجھ آگئے ہم id کو کافی جنگہ use کریں گے آگے javascript میں use کریں گے ٹھیک ہے اس کا بہت javascript میں کمال ہے اور اس کا use بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے without id میرا خیال ہے javascript ہم use نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے to id لازمی ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے id کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے hash link میں a tag میں بھی id کا use ہوتا ہے وہ کیسے for example آپ نے ایک paragraph لکھا ہو ہے میں لکھتا ہوں ادھر بی آر بی آر میں بھی بی آر ٹیگ دے رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میرا پیج نیچھے چلا جائے کافی میں نیچھے لے کے جانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کا بڑا article ہے جیسے اپنے book کوئی بھی لکھ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کچھ بھی دینا چاہ رہے ہیں میں ادھر دے رہا ہوں اوکی اب دیکھئی سب سے پہلے میں ادھر ایک paragraph لکھوں گا paragraph ٹھیک ہے ادھر میں لکھتا ہوں for example css lecture 5 ٹھیک ہے آگے میں نے اس کی detail لکھی ہوئی ہے paragraph کے اندر اس کی detail لکھی ہوئی ہے for example آپ یہ ہی سوچ لیں میں اسے پہلے save کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپن ان براوزر refresh ابھی بھی یہ نیچے آ رہا ٹھیک ہے میں اسے کافی نیچے لے کے جانا جا رہا ہوں copy paste paste اب دیکھتے ہیں اب یہ نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو page پہ نظر نہیں آ رہا آپ یہ imagine کر لیں کہ یہ کافی نیچے ہے ٹھیک ہے تو آپ ادھر a tag ٹھیک ہے یہ والی اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں css css tutorials css simple لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک pass کروں گا اسے id یہ والی css کیا ڈی کا نام ہے 5 ٹھیک ہے یہ میں ڈی سے pass کر دی اب دیکھئے کہ ہوگا کیا اس سے جیسے میں اس پہ کلک کروں گا مجھے اس جگہ پہ لے کے چلا جائے گا میں ادھر سی br add or کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ جا سکے ٹھیک ہے اب دیکھ اوکی ادھر میں کروں گا refresh جیسے ہی میں نے refresh کیا اب دیکھ یہ پہ css لکھا مجھے وہاں پہ لے گیا آپ کا پیج جتنا مرزی بڑھا ہے آپ نے لنک ایسے دے دیا سمپل تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور وہاں پہ لے جائے گا ایسے کچھ لوگوں نے آرٹیکل لکھے ہوتے ہیں چپٹر وان چپٹر ٹو چپٹر ٹھو چپٹر ٹھو روپے چلے جاتے جس مرزی چپٹر پہ کلک کریں تو وہاں پہ چلا جاتے ایک آئی ڈی کا یوز یہ بھی ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے بتاتا ہوں میں آپ کلاس کے بارے میں کلاس سیم آئی ڈی کی طرح ہوتی ہے سیم آئی ڈی کی طرح سیمپل اس میں فرق کیا ہوتا ہے فرق صرف اس میں اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈوٹ سے اسے سٹارٹ کرنا ہے جیسے آئی ڈی ہیسے سٹارٹ ہوتی ہے کلاس کس سٹارٹ ہوتی ہے ڈوٹ سے ڈوٹ لکھ کے آپ جیسا مرضی نام دے سکتے ہیں جیسے آئی ڈی میں دے سکتے تھے ٹھیک ہے میں دیکھتے ہوں سی ای ای ٹھیک ہے اور یہ بھی کیس سینسٹی ہوتی ہے جیسے بڑے کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے سمال لیٹر کچھ اور مطلب ہوتا ہے ادھر میں دیتا ہوں کلر بلیک کلر بلیک ٹھیک یہ میں نے دے دیا ہے ادھر میں اس کو کلاس پاس کر دوں گا ادھر میں لکھوں گا کلاس جیسے اوپر لکھتے تھے آئی ڈی لکھیں کلاس اور یہ کلاس پاس کر دوں گا ویڈ آوٹ ڈوٹ اوکی سیو کیا ادھر جا کے ریفرش کیا اب دیکھ دیکھ گا اس کا کلر کیا ہو گیا بلیک ہو گیا ٹھیک ہے اب کلاس میں اور آئی ڈی میں ڈی فرنس کیا ہوگا کلاس اور آئی ڈی میں ایک جو مین ڈی فرنس ہے نا باقی جو لکھے ہوتے ہیں وہ تو کافی لکھے ہوتے ہیں لیکن جو ایک مین ڈی فرنس ہے نا وہ یہ والا ہے کل وائٹ کر دیتا ہوں وائٹ ٹھیک ہے اب دیکھئے گا ادھر میں ایک اور آئی ڈی یہ والی کلاس بھی پاس کرنے لگا ہوں ایک ہی کلاس میں ایک ہی کلاس میں دو کلاس پاس کر دی ہیں اب دیکھ سوری اسے میں لکھ لیتا ہوں پیرا گراف میں ہو یا ایک اتھر میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھ یہ گا نیچے سوری کیا مسئلہ ایک ہی کلاس میں وائٹ اس بیکگراؤنڈ کلر وائٹ کیا ہے پہلے اس کا بیکگراؤنڈ کلر وائٹ ہے ایسی پریشان ہو رہا اس کا بیکگراؤنڈ کلر میں کروں گا بلیک اور ٹیکسٹ کو کروں گا وائٹ وہ پہلے ہی ایسا تھا اس وجہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے اب کروں گا میں اس سوری اب دیکھئے گا سیف ریفرش کیا اب دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہے کہ ہم کلاس کو ایک ہی کلاس کو زیادہ کلاس کو ایک اب دیکھئے نہ یہ آئیڈی کام کرے گی اور نہ یہ آئیڈی کام کرے گی ٹھیک ہے کنٹرول اس کے ساتھ سیف کیا اب ریفرش کیا اب دیکھئے اوپر والا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ نہ اس آئیڈی کو کام کرنے دیا نہ اس آئیڈی کو کام کرنے دیا جیسے ہی میں اسے اریز کرتا ہوں سیف کیا اب ادھر جا کر ریفرش کرتا ہوں ٹھیک ہے دی ون آئیڈی کلر ریڈ ہے اور بیکگرانڈ کل لائٹ بلو ہے اب دیکھئے یہ دیکھئے اوکے تو یہ اس کا سب سے مین ڈیفرنس ہے باقی کچھ لوگ کہتے ہم آئیڈی جو ہوتی ہے صرف ایک ایلیمنٹ کی دے سکتے ہیں دوسرے ایلیمنٹ میں نہیں دے سکتے ٹھیک ہے کلاس ہم بہت ساروں کی ایک ہی کلاس دے سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم آئیڈی بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں میں اسی کو نہیں لکھ سکتے دو آئیڈی پاس نہیں کر سکتے ایک آئیڈی کو کلاس کو دو کلاس پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم اور بھی زیادہ دیکھیں کہ کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ tips کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے میں ادھر ایک ڈیو میں ایک آئیڈی کر لیتا ہوں اور ڈیو میں ایک list کر 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 اس میں لائی میں لکھ دیتا ہوں سب سے پہلے ھٹی ایمیل دوسری لائی میں لکھ دیتا ہوں css اور ثرڈ لائی میں لکھ دوں گا ثرڈ لائی لائی میں لکھ دی بوٹ سٹر ٹھیک ہے یہ تین میں لسٹ بنا لی اب دیکھ میں جا کے پہلے ریفرش کر گیا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس آگی اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں نہ ادھر کوئی آئیڈی پاس کر وں تو صرف میرا دیو ہے نا جو وہ چاہی جو سمپل آپ ایسے بھی لکھ سکتے دیو یہ دیو ہے ہیش آئیڈی میں در لکھ دیتا ہوں لسٹ لسٹ پورا لکھ دی ہے ٹھیک ہے اس کا میں کلر کرنا چاہ رہا ہوں ریڈ کلر ریڈ کر دیتا سمپل ٹھیک اب اب دیکھئے گا اس کا سب کا کلر ریڈ ہو جائے گا آئیڈی تو پاس میں نے کی نہیں آئیڈی پہلے در پاس کرنی پڑے گی آئیڈی وہ کیا ہمارے پاس لسٹ ٹھیک ہے یہ میں نے در کر دیا سی یہ دیکھ دیکھ ان کلر ریڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو آ رہے نا اس کا background کلر کیا ہمارے پاس background کلر white ہو جائے ٹھیک ہے ادھر simple لکھوں گا ul ٹھیک div کے بعد ul ٹھیک ہے اس کا میں background کلر کیا کرنا چاہ رہا ہوں background color black اب simple separate بھی کر سکتے دیکھیں جوا سکرپٹ میں جہاں پہ اس کا زیادہ use ہوتا ہے لیکن یہاں بھی use ہوتا تھا اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ ہم آگے classes اور ڈیز کو use کریں گے ٹھیک ہے آئی آپ نے پچھلے lecture بھی لیے ہوگی اور یہ جوائن کر دیں وہاں پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی assignment یا آپ پروجیکٹ ہے جو آپ سے بن دی رہا تو فری آف کو سکتے ہمارے گروپ میں جوائن کر کے وہاں پہ discuss کر سکتے ہیں اور آپ سے request ہے کہ اگر ہم آپ کو کچھ دے رہے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں آگے آپ کی مرضی ہے آپ سبسکرائب کرنا یا نہیں کرنا ٹھیک ہے اپنا last میں task دیکھ لی گئے گا اوکے اللہ حافظ یہ task ہے آپ لوگوں کا جس میں یہ میں نے ایک ریفرنس تیار کیا ہے جیسے میں اس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے مجھے چیپٹر 4 پہ وہ لے جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ پیج تیار کرنا ہے ٹھیک ہے جتنے مرضی چیپٹر کر سکتے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں 23 کر دی آپ کم بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک ایسا آپ نے ہائپر لنک ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں اس پہ کلک کروں تو اس پہ آج اور ایک آپ نے دوسرا پیج بنانا ہے جس میں یہ پیج بنانا ہے دیکھ لیے اس میں دیفرنس بیٹوین کلاس کے بارے میں تھوڑا سمیہ نے بتایا تھوڑا سا لکھ دی ہے یہ اپنے دو ٹاسک پیج بنانے ایک یہ والا ہائپر لنک والا ٹھیک ہے یہ ہائپر لنک ہے اور دوسرا یہ والا اوکے گوڑ لک